السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین و ناظرین آج ہم ایک ایسے درخت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو اپنے اندر کئی شفائی اثرات رکھتا ہے جب رات کے وقت ہم گلیوں اور سڑکوں پر گھومتے ہیں تو کسی جگہ پہ ہمیں بہت پیاری خوشبواتی ہے دل چاہتا ہے کہ گہرے گہرے سانس لے کر خوشبو کو سونگتے رہیں یہ خوشبو جس درخت سے آتی ہے اس سے رات کی رانی، ہار سنگار اور پریجات کہا جاتا ہے یہ درخت اپنے پتوں اور پھولوں میں دوائی اثرات رکھتا ہے فوائد کی تفصیل ذرا لمبی ہے یہاں صرف چند فائدے ذکر کروں گا ہار سنگار درد اور سوزش کو ختم کرتا ہے جوڑوں اور پتھوں کا درد گھنٹیا دور کرتا ہے پتھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتا ہے اس کے لیے چھے پتے لے کر چٹنی بنائیں اسے ایک گلاس پانی میں ڈال کر گرم کریں جب پانی آدھا رہ جائے تو تھنڈا کر کے پی لیں یہ صبح خالی میدہ کرنا ہوتا ہے ہار سنگار سانس کے مسائل کو ختم کرتا ہے سانس کی تنگی اور دشواری کے لیے مفید ہے ہار سنگار زخموں اور انفیکشن کو دور کرتا ہے یہ انٹی وائرل اور انٹی فنگل خصوصیت رکھتا ہے السر اور جلد کی فنگس کے علاج میں بھی مفید ہے ہار سنگار ملیریا کا علاج ہے تیز بخار پتھوں میں درد اور الٹی کو روکتا ہے ہار سنگار میدہ کے لیے بہت مفید ہے اسحال پیٹ پھولنا پیپٹیکل سر غزائی نالی اور سینے کی جلن میدے کی سوزش بدحضمی اور پیٹ درد کا علاج ہے ہار سنگار کبز کا علاج ہے ہار سنگار شگر میں مفید ہے اس کی بہترین انٹی گلیسیمک نوعیت جسم میں خون میں شگر کی سطح کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ لبلبہ کو متحرک کرتا ہے اور انسولین کی متوازن مقدار کے اخراج کو متحرک کرتا ہے اور کاروہائیڈریٹس کے میٹابولیزم کو بھی منظم کرتا ہے ہار سنگار بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے دل کے افعال کو بہتر بنا کر قلبی قوت مدافعات کو بڑھاتا ہے بواسیر کا علاج ہے جلد کو صاف رکھتا ہے اور قبل از وقت جھریوں کو ختم کرتا ہے گویا کہ ہار سنگار کے پھول اور پتے دوائن مستعمل ہیں ان کے بڑے فائدے ہیں ہار سنگار نزلہ زکام بخار خانسی گلے کی خراج وائرل انفیکشن کو روکتا ہے اور گھنٹیا میں خاص طور پر مفید اثرات رکھتا ہے گھنٹیا میں جوڑ بد وضع ہو جاتے ہیں ٹیڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات ہلنا جلنا مشکل ہو جاتا ہے تاندرستی انمول نعمت ہے انہی الفاظ کے ساتھ آپ اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ